جب حضور کا وصال ہو رہا ہے حضرت عائشہ کی عمر اٹھارہ سال ہے سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا تو آقا علیہ السلام کی خدمت میں حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالی عنہ جن کی وفات سندو ہجری میں ہے ان کی بیوی حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ وہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نکاح کیوں نہیں فرما لیتے حضور نے پوچھا نکاح کس سے کروں حضرت خولہ نے کہا آپ چاہیں تو کباری سے کر لیں آپ چاہیں تو بیوہ سے کر لیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کباری کون ہے اور بیوہ کون ہے حضرت خولہ بنت حکیم نے فرمایا کباری آپ کے دوست کی بیٹی حضرت عائشہ ہے اور جو بیوہ ہے وہ حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے تم جا کے بات کر لو دونوں سے جو پیغام ملے پھر مجھ کو بتانا حضرت خولہ بنت حکیم حضرت عائشہ کے گھر گئیں حضرت ابوبکر صدیق وہاں گھر پہ نہ تھے ان کی بیوی حضرت ام رومان وہاں تشریف رکھتی تھی ان سے جا کے کہنے لگیں آپ نہیں جانتی کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے کتنی بڑی خیر اور برکت کا ارادہ فرمایا ہے وہ کہنے لگیں کہ کون سی خیر اور برکت کا اللہ نے ارادہ کر لیا تو وہ فرمانے لگیں کہ مجھے حضور علیہ السلام نے تمہارے گھر بھیجا ہے کہ میں آپ کی بیٹی عائشہ سے آپ کا نکاح کا پیغام پہنچا دوں تو چنانچہ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ بات تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے لیکن ابوبکر آئیں گے تو پھر میں ان سے بات کروں گی تو پتا چلے گا چنانچہ تھوڑی دیر میں حضرت ابوبکر بھی تشریف لے آئے حضرت خولہ بنت حکیم نے ان سے بھی یہی بات کہی کہ ابوبکر آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کونسی خیر و برکت کا ارادہ کر لیا ہے پھر تفصیل کے ساتھ بتا دیا کہ حضور نے ایسے بھیجا ہے کہ اگر آپ کو منظور ہو تو عائشہ سے حضور نکاح کرنا چاہتے ہیں حضرت ابوبکر کہنے لگے میں تو حضور کا بھائی ہوں اور عائشہ اس حساب سے ان کی بتیجی لگتی ہے تو عائشہ سے حضور کا نکاح کیسے ہوگا جبکہ وہ آپ کی بتیجی ہیں پہلے یہ مسئلہ تو حل ہو چنانچہ حضرت خولہ حضور کی خدمت میں آئیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کو یہ شبہ ہے کہ آپ ان کے بھائی بنے ہوئے ہیں اور حضرت عائشہ آپ کی بتیجی ہے تو آپ کا بتیجی سے نکاح کیسے ہوگا حضور نے فرمایا ابوبکر کو بتاؤ وہ میرے دینی بھائی ہیں وہ حقیقی بھائی نہیں ہیں لہٰذا اس طرح نکاح ہو سکتا ہے وہ میری حقیقی بتیجی نہیں ہے چنانچہ حضرت ابوبکر کو جب یہ مسئلہ پتا چلا انہوں نے اس کو قبول فرما لیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی نے اس نکاح کو قبول کیا اور حضور کا حضرت عائشہ سے نکاح ہو گیا اور عموماً جو حضور نے دوسری بیویوں کا جو ہے وہ بعد میں نکاح کا مہر مقرر فرمایا یہاں بھی وہی مہر مقرر ہوا یعنی کہ پانچ سو درہ مہر مقرر ہوا اور حضرت عائشہ کا حضور کا نکاح ہو گیا تین سال کے بعد یعنی حجرت کے بعد حضور علیہ السلام کی خدمت میں حضرت ابوبکر تشریف علائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیوی کو گھر میں کیوں نہیں لے آتے حضور نے فرمایا میرے پاس ابھی مہر کے پیسے ادا کرنے کی رقم نہیں ہے پیسے نہیں ہیں اس لیے جب ہوں گے پھر رخشتی کرلوں گا حضرت ابوبکر نے فرمایا واہ کیا محبت تھی لوگ کہتے ہیں کہ زبردستی نکاح ہوا ویسے ہوا دیکھو حضرت ابوبکر فرما رہے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھ سے وہ قرض لے لیجئے میں آپ کو قرض دے دیتا ہوں آپ مہر ادا کر دیجئے چنانچہ حضرت عائشہ کے باپ ہیں حضور کے سسر ہیں انہوں نے قرض دیا حضور نے مہر ادا کیا اور رخشتی ہو گئی حضرت عائشہ حضور کے گھر میں تشریف لے آئی اور نو سال حضور علیہ السلام کے ساتھ رہی ہیں جب حضور کا وصال ہو رہا ہے حضرت عائشہ کی عمر اٹھارہ سال ہے اور جب حضرت عائشہ کی وفات ہوئی ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اٹھاون سال تھی حضرت عائشہ نے اس مختصر نو سالہ مساحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بائیس سو دس احادیث حضور سے لے کے امت کو دی ہیں حضرت عائشہ کتنی خوش قسمت تھی کہ حضور علیہ السلام سے نکاح ہوا اور حضور کو سب بیویوں سے زیادہ محبت بھی حضرت عائشہ سے تھی یہ حضور علیہ السلام کا پیار حضرت عائشہ سے تھا اللہ تعالی مقدس ہستیوں کا اتباہ ہمیں نصیب فرد